اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا خمید مجید کوئی بڑھ گئے آرانک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ کوئی پلے آنازت نخری آنال کوئی ریت گرم تھی تھل چلے آ کوئی کر گیا مقصد حل سجنا اتھے ہر کوئی آر مسافر ہے کوئی کل چلے آ کوئی آج چلے آ اللہ پاک دی مختصر حمد و سنات و با لکھا کروڑا درود و سلام آمینہ دلال پیکرِ حسن و جمال صاحبِ شرف و کمال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اتنس واسطِ اللہ مالکِ کائنات دا احسان ہے جس مالک نے حسن و اپنے کاردے اندر مل بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی اللہ سونا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے مدرسے دا خوبصورت ماشاءاللہ نقشہ نظام انتظام چار رہے ہیں میرے محترم بھائی حضرت مولانا محمد اسمائل ڈوگر صاحب محنت کر رہے ہیں اللہ انا دی امینتا کوشن کابشن قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آجدہ پرغرام اصلاح معاشرہ میرا دیلے بھی آپ کو دو چار اصلاحی گلہ ہی کر لیے میرے تو بعد انشاءاللہ جاندار شاندار تڑلے آرے جو میں دے تسی پسند کر دیو مار دیو لا دیو چھوڑے پہنچے او انشاءاللہ خطاب ان والے نے او ہونگے میرا دل کر دے بھی آپ کو دو گلہ ایسیاں کریے جڑیاں آپ نے اس کانفرنس دے متلکہ ہون تے آپ کوئی نہ کوئی مل بیٹھ کے فیصلہ کر کے اٹھئے میں نے بڑی خوشین دیئے میرا نوجوان ویر بھائی محمد مدسر میرے نال بڑا پیار تے محبت کر دے تے مہنو بھی اندنہ بڑا پیار ایک گال میں آئی دسنا چاہنا واضح کرنا چاہنا بھی ایس پینڈ اندر جنی واری بھی مہنو صدیہ ہے ایس مدسر ہی صدیہ ہے انہوں پتہ نہیں کوئی اللہ نے اندھے دیل چکیڑی میں فقیر دی گال بیٹھا چھڑی ہے اے محبت کر دے فون کر دے تے میں پجیا نا میرا پائی منیر ہے انہوں تے اللہ نے کوئی ایسی محبت دیتی ہے نا آندا میں تیرے پیچھے لڑ پہنے ہیں میں کہہ تو لڑی نا تو محبت ہی رکھ بڑا پیار کر دے بڑی محبت کر دے لالا اشفاق مولانا رفیب ڈوکر صاحب تے ایک ہور بڑی خوشی دی گال نے میں آج ساریاں خوشی ہیں تو انہوں پہلے سنا دیا ایک انسان اس مجلس دے اندر بیٹھا ہے جنہوں میں بچپن تو ویخدہ آ رہا ہوں میں حفظ کردہ ساں میں انہوں بڑی خوشی ہوئی جدو میں انہوں ویخدہ ہے میری نظر انہوں پہی ہے چاچا محمد حسن واللہ العظیم بڑا دل خوش ہوئے ہیں میں انہوں تو حفظ کردہ ساں جدو ایک جامعہ محمدیہ دے اندر اپنے فرائے سر انجام دے دے ساں پھر کچھ بیمار ہو گئے اللہ تعالیٰ انہوں شفائے کاملہ عجرہ نصیب فرمائے اللہ صحت ایمان علی زندگی عطا فرمائے کوئی بندہ لوجی گال شروعی ہے ایدر ویخو کوئی بندہ بار دے ملک چلا جائے سعودی عرب ہن میں تو آڈینال دو گلان کرنیا نے سعودی عرب کوئی بندہ چلا جائے اتھے جا کے کمائی کرے بہرینج کو بندہ چلا جائے اتھے جا کے کمائی کرے دوبائی ایچ کوئی بندہ چلا جائے اتھے جا کے کمائی کرے وہ اتھے اپنے محال بنائے گا دسو خانجی تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ولی جرائی دی لڑی چھو بیٹھے جائے اے اتھے انہیں کہا انہوں محال بنانا ہے وہ چونٹ فور آر چادہ محال بنائے گا کیوں بار تو کام کرنگے آئے اتھے تھے وہ کمائی کرنگے آئے کیوں جی کوئی سعودی عرب جا کے کمائی کر کے محال بنائے گا نہیں بولنا ہی سیرے لہا دیو اکھو نہیں اہیں ہلا دیو اکھو نہیں چونٹ فور آر چونے محال بنانا ہے کیوں اور حیشی یہ تھوں دے پیسے اتھے کمائے گا محال لیتھے بنائے گا پیسے اتھے کمائے گا محال سائیوال بنائے گا اے اللہ دے آبندہ کوئی بار دے ملک پیسے کمان جائے تو اتھے محال نہیں بناندہ اتھے گڑیاں نہیں لیندہ اتھے کمائی کر دے اتھے صرف محنت کر دے اپنے بچیاں نو پیسے پیج دے بھی پتر بناو محال اپنے بچیاں نو پیسے دن دے بھی پتر لکھری دو گڑیاں میں آخر آدھے کر رہی آنے کمائی کر کے میں واپس ہی آنے ہیں نا میں اتھے تا نہیں بے رہنے کدھے زندگی چھ بے کے سوچے اس دنیا تے بھی میں تے تو مسافری بن کے آئے اتھے اسی کوٹھیاں تے محال بنان بے گئے اتھے بھی میں تے تو مسافری بن کے آئے اگر توں رنگ کرنے نے نا تے جنت آلے کوٹھے رنگ کر اے اللہ دے آبندہ اگر توں پلسطر بر کرانیاں نے کوٹھیاں بنانیاں نے تے جنت چھ بڑا جتھو میں تو تو نکل کے آئے ہیں بابا جی آدم جنت چوئی آئے سنہ پھر ساڑا اصل کارتا ہوئی ہمیش گیتی ہو تھے ہی ہے نا اللہ سونا سانو سارے انو جنت الفردوس عطا فرمائے اوچھی کہلو آمین تھند تا واقعی بڑی ہے پر اندر این نہیں نہیں ہے جنہیں تسی تھندے ہوئے بیٹھے جے پتہ نہیں آجے موضوع میرا تھندہ ہے تاں تھندے جے نیتا رفیق ڈوگر صاحب دے چندے ہوئے بندے تاں تھندے ہوئے نہیں ساکتے اللہ دے ہو بندے ہوئے تسی ہنے نا لائے ہوئے چندے ہوئے بیٹھے جے ایک بار اچھی آکھوں خواہ سبحان اللہ ہر گالتا جواب انہی آواز سے دیو تاکہ کوئی پتہ لگے بھی جانگ دے بیٹھے اللہ سونا سانو جنت الفردوس عطا فرمائے مالک نے نہ اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے میرا اللہ دا سدہ پہ ہے بندیا تیرا کار اے نہیں ہے آدھے اصل کار دی فکر کار آدھے اصل کار نو ویخ ایدر ویخو مالک کائنات دا قرآن الہ غلال امین دا قرآن اعلان کر دے اللہ مالک کائنات نے اپنے کلام پاک اندر ارشاد فرمایا کال اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمنت کل آخا والتنظر نفس ما قدمت لغد وقت کل آخا وقت کل آخا ان اللہ خبیرم بیما تامنون اللہ مالک کائنات نے اوئے ویر سونے مینو تینو دسے اے میرا اللہ مینو تینو سمجھانا چاند ہے اے دنیا جہان دے اندر زندگی بزر کرنوالے ہو یا ایوہ اللہ زین آخا اے دنیا دے لوگو آمنو جڑے ایمان لے کر کے آئے ہو جڑے ایمان دا دعویٰ کر دے ہو جڑے جڑے نا اپنے آپنو مسلمان کہلوان دے ہو جڑے لا الاغا اللہ پڑنوالے ہو اوئے سے گالنو توجہ نال سونلو غور نال سونلو تے دل دیا تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ آمنو تاک اللہ اللہ کو لو ڈرنوالے بن جاؤ اللہ کو لو ڈرنوالے بن جاؤ فرمایا والتنظر نفس ماں قدامت لی غد اوئے بندیا اپنی زندگی تے ندرہ دڑا لیا کر اوئے بندیا اپنی زندگی ویخ لیا کر اپنی زندگی نو ویخنا میرا اللہ فرمانا چار ہے ایس دنیا تے تو مسافر آیا ہے اوہ سکار نووے کھیا کر میں کننا کو پلستر کی تے اوہ سکار نووے کھیا کر میں کنیا کو ٹیلالا لائیا نے اوہ سکار نووے کھیا کر میں کننا کو رنگ کروایا ہے میں کننا کو روگن کروایا ہے میں کنے کو درخت لگا رہنے والتنظر نفس ماں قدامت لی غد میرا اللہ فرماندہ پہ آئے وئے بندیا یار سوڑیاں ندرہ دڑایا کر تے اللہ کہہ رہے کدے ویخ لیا کر میں کل قیامت والے دن واسطے کیڑا عمل کیتا ہے میں کل دے دن واسطے کنی کو زندگی گزاریے میں کل دے دن واسطے کنیا کو نمازہ پڑیاں نیتے کننا کو قرآن پڑیا ہے والتنظر نفس ماں قدامت لی غد یار سوڑیاں میں جی ترجمہ کراپتے غلط نہیں ہوئے گا میرا اللہ فرمانا چاہ رہے بندیا جدو بے کے حساب کرنا ہے جدو بے کے لکھنے کا پیناتے جدو بے کے دو دہ دہ حساب کرنا ہے جدو بے کے زمیدہ رہ دہ حساب کرنا ہے جدو بے کے کاروبار دہ حساب کرنا ہے میرا مالک فرماندہ ہے والتنظر نفس ماں قدامت لی غد اللہ سوڑا فرماندہ ہے او دو اگلے حساب میں لگا لیا کر او دو قدر زندگی دے دین میں گن لیا کر امیری آجائے غریبی آجائے ہار ٹیم ایک کوئی تیرے دیل چھ گالونی چاہی دیئے مسجد اندرے تاں بھی تیرے دیل چھ کوئی گالونی چاہی دیئے کارم دارے تاں بھی کوئی گالونی چاہی دیئے اپنی دکان تے تاں بھی کوئی گال خونی چاہی دیئے اوئے ویر اپنے پٹھے دتھے نو گیا ہے تاں بھی کوئی گال زین چرکھیا کر اتاک اللہ ہائی خوما کن تم جیڑی جگہ تے ایک گال زین نشین کی تا کر میرا اللہ میں نو ویمدہ پہ آئے میرا اللہ میں نو ویمدہ پہ آئے اگر آج اسی بے نمادی پلا کیوں بڑھ گیا سانڈے دیلندروں ایک گال نکل گئی ہے اسی فہاشی تے اوریا نیواز تاں ترپیاں سانڈے دیلندروں ایک گال نکل گئی ہے اوئے یار سونے اسی بے غیائی تاں کرنے ہاک تاں کھانے بکواستہ کرنے گالیاں تاں بکڑنے میڈیاں تے بھلا چیزاں تاں وینے نمازہ تو تاں دورا قرآن تو تاں دورا نیکی آلے پاسے دیل نہیں کردہ ایسے وجہ تو سانڈے دیل چوئے گال نکل گئی ہے کہ سادہ ربوی سانو ویمدہ پہ آئے تے اسی جا کے اللہ سونے نمی ویکھنائے اسی مالک دے سامنے جا کے بھی پیشونے آہ مثال دے آہ مثال امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ سارے کو سل اللہ سل اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام آئے محبتان کی تاں کریار پیار کی تاں کریار نہ ہی بڑا مٹھا ہے سب نام پیار لگ دینے ہے وکرہ نام محمد دا سب نام پیار لگ دینے ہے وکرہ نام محمد دا اللہ دے با جے زمانے وچ اللہ دے با جے زمانے وچ ہے چہرے چاہاں میرے نام محمد دا سب نام پیار لگ دینے ہے وکرہ نام محمد دا علماء لوزار دیلوڑ نہیں کسے بینے مدی ٹھوڑ نہیں علماء لوزار دیلوڑ نہیں کسے بینے مدی ٹھوڑ نہیں علماء لوزار نوکی کرنا علماء لوزار نوکی کرنا جو بان جے غلام محمد دا سب نام پیار لگ دینے ہے وکرہ نام محمد دا اچھی کو سبحان اللہ پیچھے ساتھی آ رہنے تو اشارہ کر دینے اگا نیڑے 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 ہور ہو جاؤ ایتھے کونی میرے کول باگر بلہ آج میں کرے چھاڑے ہیں او جیڑا توانوں نیوندرہ مارے گا کونی دا ہور رہا ہو یا کوش نہیں دا اللہ دے ہو بندے ہو کی کار دے پہ ہو ابوے چھاڑ دے ہو درہ پیچھے تھاں مار جائے اللہ تو نیدہ ہے خیار دے ہو دور کرے آجے درنا چاپ کولو درن والے بھن جاؤ ہر تیم دیل چھے گال ہوئے کہ جتے ہوئی جائے میرا اللہ تینوے اندہ پہ آئے جتے ہوئے میرا مالک تینوے اخری آئے امیری ہے تادوی دیلم نر راب دا ڈار رکھیا کر غریبی ہے تادوی دیلم نر لاب دا ڈار رکھیا کر آہ میں تیرے سامنے میں سار رکھا بخاری پاک دیم دا روایت موجود ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی آنخو میرے نبی بیک یارے جڑا نبی نال بڑیاں مخبتان کرن والا جڑا امام میں کائنات نال بڑا پیار کردائے تے بڑے محبتان کردائے ایک دن کرے بیٹھے ہوئے ندرت عبد الرحمن بن آف اجدر ویکن حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالی نخو دسترخان لگی آئے تے کھانے لگے پہنے کدرے پھال پہ ہوئے نے کدرے مشروع پہ ہوئے نے کدرے ترہ ترہ دے کھانے لگے پہنے تے حضرت عبد الرحمن بن آف دسترخان تے بیٹھے ہوئے نے ایدر ویکن حال او نا دائک بیٹا ہے او نا دائک بیٹا تشریف فرمائے تے حضرت عبد الرحمن بن آف نے ویندیا ویندیا روٹی نو ویندیا تاک دیا کھانے آنو اینج اکھا چوہنجو گرانے شروع کار دیتے نے حضرت عبد الرحمن بن آف رون لگ پہن دے نے او یار آج دو پیسے آ جان میں تو بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے آج چاند ٹکے دا پیسہ چاند ٹکے دا بندہ بندے نو بندہ نہیں سمجھ دا میں انسان نو انسان نہیں سمجھ دا اے ہور کوئی مخلوق کی سمجھا لاغ پہنے اگر مالک تینوں روپیہ دے چھڑے آئے اللہ تینوں نیمتہ دے چھڑے جیڑا راب دیندہ اندے دارتیا نہیں پول جان جیڑے مالک دیتا ہے اندہ شکر کرنائی پول جان جیڑے اللہ روزیاں دیتیاں اندیاں نماز جیڑے مالک رزق دیتا ہے اندہ قرآن پڑھنائی جیڑے اللہ سونے تیرے تیرہمتہ کی دیاں اندہ نام لین واسطے تیار نہیں گندہ امی ایک نادرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ کھانے پہ گوئے ترہ ترہ دیاں روٹیاں پہنیاں اندے تے حضرت عبد الرحمن بنوف روئی جا رہنے اکھا جو ہنجو وگائی جا رہنے قدرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ اندھو دا بیٹا پوچھ دے ابو جان ابو جی کی گل ہو گئیے کیڑی وجہ تو روئی جا رہے ہو کیڑی وجہ تو ہنجو وگائی جا رہے ہو رابدیاں انیاں نیمتہ رابدیاں انیاں رحمتہ تو اڈے سامنے پیانے تے موڑ بھی روندے پہو جیڑی گال حضرت عبد الرحمن بنوف کیتی ہے اللہ دی کسنے ہو یار سونے ہاں کاش میں نو تینمیوں سمجھا جائے کاش میرے تیرے دیلم درویوں فکراں پیدا ہو جان کاش میرے تیرے دیلم درویوں گلہ ہی آ جان حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے پترا میں روندہ اس واسطے پیانا اوہ وقت آلی دور نہیں ہے اوہ ٹیم آلی زیادہ نہیں گدریا جدو میرا ویر میرا یار مو سب انہوں میرے سے دنیا تو گیا سیں تے اندھے جسم تے پان واسطے کفڑ بھی موجود کوئی نہیں سیں آج اللہ نے نیاں فروانیاں کار چھڑیاں نے میرا یار مو سب دنیا تو گیا سیں چیرے تے کفڑ بام دے ساں تے پیر ننگے ہو جام دے سن پیرا تے کفڑ آم دا سیں تے چیرہ ننگا ہو جام دا سیں اسیوں نانوں ایسا حالت اندر دفڑایا سیں آج راب نے اینیاں نیمتا دے چھڑیاں نے میں روندہ اس واسطے پیاناں کدرے میرا اللہ میریا نیکیاں دا بدلا میں نو دنیا چینا دے چھڑے کدرے میریا نیکیاں دا بدلا اللہ منو دنیا چینا اتا کر چھڑے اے راب دیا بندیا کمیں دا توں مسلمانے تے کمیں دا میں مسلماناں ساڑے سامنے کھانا آجائے تے دعاوہ میں پول جانے آ ساڑے سامنے روٹی آجائے تے راب نو یاد کرنا میں پول جانے آ اگر مالک کوئی چارانے دے چھڑے یار اسی مسجد دا بوا نہیں جے ویندے اسی مسجد دے تروا دے نو نہیں جے تاک دے کمیں دی تیری میری زندگی گدر دی پئیے پھر اللہ دیا رحمتہ میرے تیرتے کی تھوڑ پھر مالک دیا فضل میرے تیرتے کی تھوڑے اے یار کدے تمہیں سوچے اکار اینیا نیمتہ خامدہ پیاناں اینیا کو جلنا دیندہ پیاناں کدرے اللہ میریا نیکیاں دا بدلا مینو دنیا چینا اتاکار چڑے کال قیامت والے دن میں راب دے سامنے جا کے کھڑا ہوں مانگا تے میں اللہ نو کی موں مکھا مانگا میں مالک دے سامنے کیڑا موں لے کے جا مانگا دین چڑھ دائے تے راب دیاں ناں فرمانیاں کرنائے شام ہو جان دیئے تے اللہ دیاں ناں فرمانیاں درگودار دنائے تے کدھے اپنے گنامت پیشے مان بھی نہیں ہویا کدھے اپنے گنامت آکے رویا بھی نہیں ہے یار کدھے اپنے گنامت آکے شرمندہ بھی نہیں ہویا کدھا تیرا جگرائے کھانا بھی اللہ دائے تے ناں فرمانیاں میں اس سوڑے راب دیاں کرنائے کدھے سوچے ہیں مہتے تو کھانے میں اس مالک داں ناں فرمانیاں میں ہوں دیاں ہی کرنیاں رین دے بھی ہوں دی زمین تیاں تے ناں فرمانیاں میں ہوں دیاں ہی کرنیاں کدھے تیرے دیرم در بھی خیال آیایاں اگر میرا اللہ ہم تیرے میرے کلو روزیاں کھول ہوئے مہتو راب داکار کی ساکنیاں اگر اللہ میرا تیرے کلو زمین کھول ہوئے مہتو آخ کی ساکنیاں کوجویں نہیں کر ساکدے کوجویں نہیں آخ ساکدے او یار جنہاں بچے آمدے پچھے ساری عمر حرام کماندے رہیاں جنہاں بچے آمدے پچھے ساری عمر گناہ مچ زندگی گدار چھٹیے حلال غرام دی تمیز بھی نہیں کر دے جدو تو مار جائے اوہ تیرے بچے تیرے کلو ڈرن لگ پہیں دے نے تیرا ہی کارے تیرے ہی کار اندر تیری میت رکھن واس تے کوئی تیار نہیں ہوں دا اوہ جڑے پیسے لاکے تُو کوٹھی بڑھائیے تیری کوٹھی دی اندر تین کو رکھن واس تے تیار نہیں ہوں دا اوہ یار کدھے ایک اللہ سوچے تیرابدی کزمیں حرام تو بچ جائیں حلال وال آ جائیں کدھے ایک اللہ سوچے تے پانی ٹیم دا نمازی بڑھ جائیں پانی ٹیم آہ زمینہ پچھے لڑ دے فرنے آہ زمینہ پچھے چگڑے ہندے فردے رے ہاک ماری جا رہا ہاک کھاتی جا رہا ایک دوسرے دا ہاں میں ترے سامنے کو ہور مسار کھات گا لاکھر نو لے کے جاما امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی پیاری بیوی ام ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو دعود دی اندر روایت مجود ہے امہ جان اپنے کار دی اندر تشریف فرمانے امہ جان یار میں تے لہ دکس میں لاکھ لاکھ واری قربان جاما میں تے کروڑ کروڑ واری قربان جاما او میرے یا ماما کنہ اللہ نے انہوں نے مرتبہ دیتا ہے ہر ٹیم امام میں کائناب دی زیارتی کر دیاں رہی دیاں نے ہر ٹیم سونے نبی نتاک دیاں ہی رہی دیاں نے ہر ٹیم میرا ویرہ آمر سید آیا ہے اندھی ایک فرمیش بھی میں تے پوری کر دینا چانا امام میں کائناب تا ہے ہی بڑے آلہ نے اللہ دے نبی تے ہے ہی مرتبہ والے نے تاہی کسے صاحبہ دیل نے لکھی آئے آیا اکلال سادیا دے گھر وے کھڑتے چلیے اچھی کو سہان اللہ آیا اکلال سادیا دے گھر وے کھڑتے چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گھر وے کھڑتے چلیے سنے آئے ہاسے داتے دین چڑ جاند آئے انگلی کھلا کے چاننو غلاند آئے ایسا باجمال سادیا دے گھر وے کھڑتے چلیے آیا اکلال سادیا دے گھر وے کھڑتے چلیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنوں گالے دسنا چاننا ما ویر سونے آج جتے میں یہ اللہ دا دار دے لندر رکھے آگر جیڑی جگہ تے کوئی گال دے لندر رکھے آگر میرا اللہ میں نوے دا پہ آئے میرا مالک میں نوے خریہ آئے میں اللہ دا دیتا ہی کھان دا پہ آوان کیوں سے مالک دیا ہینا شکریہ کر دا پہ آ امی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرمان دیا نے ایک دین اپنے کار دے اندر موجود نے تے دو بندے چال دے چال دے آگر امام کائنات کول آ کر کے ایک مسئلہ پوچھ دینے آ کر کے ایک گال پوچھ دینے سونے آ نبیہ ایک مسئلہ دس دے ہو ایک گال سمجھا دے ہو ہاں جی کی گالت کی مسئلہ ہے سونے نبی جی آساڈی زمینے تیزیم دے پرو چگڑ دے پہ آ اے میری زمینے دوسرا کہیں دے نہیں اے میری زمینے سادھا پس چگڑا ہو گیا ہے سادھا اے چگڑا ہی نہ بیڑ دے ہو او یار آج ویکھیا کرنا اے زمینہ دے چگڑے کارکار اندر موجود نے زمینہ دے چگڑے کارکار اندر گلہ پیاؤں دیا نے زمینہ پیچھے کئی کئی قتل کئی کئی گلہ اللہ دیکھ سنے بیٹا باپ نوں قتل کردہ ندر آرے آئے اے نا زمینہ پیچھے ویر ویر نوں قتل کردہ ندر آرے آئے اے نا زمینہ پیچھے کسے نال نہیں جا جانا ہر چیزیں تھہی رہ جانیے نہ اے نکی نکی گال تو لڑیا کر نہ اے نکی نکی گال تو چگڑے کیتا کر نہ اے نکیا نکیا گلانو لمہ لمہ بڑھایا کر یار سونے آ اے ویر محبتہ کیتا کر آ پسندر حاک نہ کھا دا کر کزیدہ ہار گال تو دار دار کریا کر کدر میں نو اللہ دی پکڑی نہ آ جائے کدر میرا مالک میں نو پکڑی نہ کر لوے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ خطال آنا فرما دیا نے این کر کے بندے آئے کہنے سونے آن نبیہ اے زمین میری ہے دوجہ کہندہ نیا میری ہے آپ ازندر ساڑھا چگڑا ہو گیا ہے سونے آن نبیہ ساڑھا فیصلہ کرو نا اے زمین کم دے حاک اندر آن دیئے تے کنو دینی ہے اللہ دے نبی امام قینات بدر دجا خیر الورا شمس زہا چودہ طبقہ نصردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام قینات فرمایا اے میرے یارو زمین دا چگڑا میں نبیہ چھڑ نہ ماں زمین دا چگڑا میں دا سے چھڑ نہ ماں لیکن ممی تو آٹے ترہ انسانا تُس ہی اپنی زبان دی تیزی دیو جاتو اگر زمین کسے نے میرے کلو پکڑ لئی اگر میرے کلو کسے نے لے لئی اندہ کسور وار میں نہیں جے خوڑا اگر کسے تھی زبان تھی تیزی دی وجہ تو اندہ حق ایتر چلا گیا تے اندہ کسور وار میں نہیں جے خوڑا لیکن ایک گال یاد رکھ لو ایک گال نوٹ کر لو ہاں جی نبی جی کی گالے ہاں جی سونے آن فرماو کی گالے امام میں قینات فرمایا سونے نبی فرمایا اے یارو سون لو لیکن یاد رکھی آجے اگر نہ حق زمین لئی تے ان جی اے جمیں آگ دا انگارہ لے لیا ان جی اے جمیں آگ دا انگارہ پکڑ لیا نہ حق زمین اگر میرے کلو کوئی لے گیا او نہ دو وہ گال سنیے ہسی دنیں بھی سوننے آن شام بھی سوننے آن سارا سارا دن جرانا قرآن دیاں گلہ سون دے رہنے آن سارا سارا دن تقریرہ مبیلہ جو سون دے رہنے آن لیکن ساڈی سیت یا سری کوئی نہیں ساڈے دلاتے زانگی لگے پہنے سانو جنہ مردی سمجھالو ساڈے اگروں سنو تے اگروں کڑی جاؤ کال ساڈی سمجھ انداری کوئی نیام دیار آوے کھنائے نے اللہ دے نبی کو تے امام کائنات نے انہی گال کی تیئے اممہ جی امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آنگا بیان فرما دیاں نے انہی گال سنن تو بعد اے دوں میں بندے روان لگ پہن دینے کہیں دینے میں زمین نہیں لینی یار زمین تو لینے اوہ کہیں دینے نہیں نہیں ممی نہیں لینی یار تو لینے زمینہ بگی کرنا ہے زمینہ تے تیرہ جانیانے میں زمینے جنہی لینی میں دیتے کبدا نہیں کرنا اوہ یار سونیاں کال سنیے آگ دا لفظ سنیے تے اونا صحابیاں زمین دا چگڑا چھڑے آئے تے رون لگ پہن دینے کہیں دے اللہ سوڑے آن سنو زمین آب دی نہیں تیری رحمت دی لوڑے تکدے میرے تیرے دیر مدر بھیے میں دا خیال آیا ہے حق کھا دی جا رہیاں پر کدے کانت جوں نہیں جے رنگی نمازاں چھلی جا رہیاں لیکن کدے دیرے چھ خیال نہیں جے آیا پتہ ہے کنی زندگی ہے کدوں مک جانی ہے ہے کسے نو علم بڑے نارے بڑے جوش بڑے گاہ تھے آپاں ہیٹھ لی اتلی کارچھا دی دی ہے لیکن کدے بیٹھ کے زندگی چھے ہو جی گال بھی سوچی ہے بھی اینے جل سے سنے نے میری زندگی کوئی تبدیلی بھی آئی اینیاں گلہ سنیاں نے میں صبح اٹھ کے نماز بھی پڑی اللہ دی قسمیں جنادہ پڑے آئے کر مغرب دی نماز تو بات تے مغرب دی نماز تو بات جنازے اندر کموں پیش پانچ سو بندہ تے نماز جماعت نال پڑا نالے صرف بھی بندہ ساڑے دل ایڈے پتھر ہو گئے لا الہ الا اللہ تا پڑھنے یاں پر ساڑے دل ایڈے پتھر ہو گئے نے مو ملازیاں دے جنادہ پڑھنے یاں ہتھی دفنانے یاں لیکن کدے خیال نہیں آیا بھی آج انہوں دفنان دے پہنے یاں کل میں انہوں بھی دفنان آنے کدے دل چی خیال نہیں آیا آج اندر تے مٹی پاندے پہنے یاں کل لوگاں نے میرے تے بھی مٹی پا کریا میر سونے یاں کدے زندگی تے بھی سوچا دڑا لیا کر جلسیں آتے ہاتھ رکھے ہیں ایک ہو جے گلہ سن لو بس ٹھیک ہے جی مولی صاحب بڑی تقریر کارگاہ نے کی کارگاہ نے انہیں کھا جی چھوڑے لاتے نے موچھے پااتے نے کیا کیے اے نہیں پتا جیڑا خطیب آندہ ہے جیڑی گال کردہ ہے اندھی گال نو نوٹ کر کے لے کے جایا کر اندھی گال نو زندگی دا عمل بنایا کر تا تیرا رات جاگن دا فیدہ ہونے ہیں تا تیرا ایتھے بین دا فیدہ ہونے ہیں اینے بندے بیٹھے ہو میں نے دسو خان سارے ہی جلسے سن دے ہو ہون تک جلسہ سن کے کسے داڑی بھی رکھی ہے ہون تک جلسہ سن کے کپالی ٹائم دا نمازی بھی بڑھے ہیں ہون تک جلسہ سن کے کوئی قرآن دی تلاوت کرن والا بھی بڑھے ہیں کڈا افسوس ہے کی میں دی ساتھی زدگی ہے کی میں دی اسی مسلمان سونے نبی دا فرمان سون اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدارچ جاندے پہنے تے ایک تنکا چکیا ایک تنکا پتہ کون عمر جیڑی گلی چلنگ جاوے شیطان را چھڑ جاندے پتہ کون عمر سونہ عمر مدینے چھ بے کے بولے کیسے رو کس را کام جاندہ ہے پتہ کون عمر جنہوں سونے نبی نے جنتاں دیا بشارتاں دیتی ہیں تے گلی چو کاکھ چکیا وہ ایک کے فرمان لگے اللہ سونے آ انسان ناب بنام دا میں انہوں اکاکھی بنا چھڑ دا میرا حساب تے نام دا ساری ساری عمر جلسے سون دیا لنگی حدیثہ سون دیا لنگی لیکن قدعے نہیں سوچے آبی اسی جلسے سون کے نمازی کنے کو بڑھے سون امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویر سونیاں امام کائنات دیاں گلان لکھ کے لے جایا کر زندگی دا غیصہ بڑھا لے ایک گال زین مشین کر لے پتہ کوئی نہیں کتھے زندگی موک جانی ہے پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑتے موک جانی ہے پتہ کوئی نہیں کتھے آنکھے آخری ساتھے چھڑنے نے اس دنیا تے تو آئے ہی مسافرے یار سونیاں اس دنیا تے کسے بھی بیٹھا نہیں جے رہنا اے زندگی تیری نہیں ہے اے زندگی تے اللہ دیا مانا تے میرے سامنے میں پرانیاں گلانی کر دا پھون دے واقعات میں تے نو سناوا نا میں اپنی زندگی دے تے اللہ دی کس میں میں گلان گنن لگ پمان ٹیم موک ساک دے لیکن مسالہ نہیں جے موک ساک دیا کئی ایسے بندے کئی ایسے لوگ اے گلان کار دے دنیا تو ٹور گئے کہ میں بڑا پے دیم در داری را کھلا مانگا میں بڑا پے دیم در نمادی بان جا مانگا میں بڑی عمر دیم در مسجد دیم در جان لگ پمانگا حالی تے میری جوانی ہے جوانی اندر میں داری کی میرا کھلا مان حالی تے میں جوانا جوانی اندر میں نمادی کی میرا بان جا مان ویکھیا ہوئے گا تمہیں ایسے اپنے پینڈ دے اندر تھوڑی جے عمر اندر کنے لوگ ٹور گئے جڑے جوانیاں چی دنیا نچھاڑ گئے پتہ ہی نہیں لگیا آ یار میرے گاؤں دے اندر ایک نوجوان لڑکا نوجوان اپنی امی تے ابو نو لے کر کے کرو نکلے ہے کرو نہیں سی جاندہ ویرہ نے آکیا جا یار میں امی ابو نو لے جا انہ نے پرانال پینڈ نارا لیو تھے جانے اپنے کرو نکلے ہے پتہ نہیں کنے ارمان کنیاں گلہ کنیاں باپتہ دے اندر لے کے نکلے آئے گا اینج جر کے گیا ہے سوڑیا ویرہ کینٹالے روڑتے اینج روڑتے چڑے ہے ایدھ رو با سوڑ جیے تینے ماں تے پتر تے بیٹا اللہ دے کس میں تین جنادہی کو کرے نکلے تے پتہ نہیں سی پتہ کوئی نہیں سی کاروالے آنوں بھی ساڑے امی ابو تے جا کے سانوں چھاڑ جانے ساڑے ویرہ تے جا کے سانوں چھاڑ جانے اللہ دے نبی نے بھی فرمایا ہے موت دا پتہ کوئی نہیں کیڑی جگہ تے آ جاری تُو کدے سوچی آئی تُو بے نمادی مر گیا تے اللہ کو لکیڑا مو لے کے جائیں گا یار اگر زنا کرتا مر گیا تے رب دے سامنے کی میں جائیں گا اگر گانے سندا مر گیا تے رب دے سامنے کی میں جائیں گا اے جانتے اپنی نہیں ہے اے جانتے پرائی ہے لابدی قزمیں اے ستے مان نہ کریا کر آگ کسے سابے دل نے لکھیا ہے کیمان بے گانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چاہ سجڑا کیمان بے گانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چاہ سجڑا تیرا دو جا سامت نہ آوے تیرا دو جا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجڑا کیمان بے گانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چاہ سجڑا تو غافل موت بھلا بیٹھے تا یا دنیا نہ دل لا بیٹھے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نہ لطلا بیٹھے اگر موت یاد اندی تے پانچ ٹیم دا نمازی اندہ اگر موت یاد اندی تے قرآن پڑن والا گندہ اگر موت یاد اندی اللہ دی کس میں حاک نہ کھاندہ موت پھل گئی تا ہی تے گنہ ماں دے اندر پاس گیا موت پھل گئی تا ہی تے دندل چپاس گیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نہ لطلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آنہ اس دنیا نہ تیرے کم آنہ کی تھی دنیا کتوں وفا سجنہ کی ایمان بیگانی چیزوں تے ہر قدم سمبل کے چاہ سجنہ جدو آخر گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجڑا بینہ بھائیاں نے جدو آخر گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجڑا بینہ بھائیاں نے تو ونجڑا ملک بیگانے تے لے سفر دخر چاہ بڑا سجڑاں کی ایمان بیگانی چیزوں تے ہر قدم سمبل کے چاہ سجڑاں اے موڑ امیر غریب آنڈے اے جوڑ امیر غریب آنڈے ملد کفر ونال نسیب آنڈے اے نا کپڑیاں ویچ تیرا سا مکڑاں اے نا کپڑیاں ویچ تیرا سا مکڑاں اے کپڑ ویلے سنلاں بندیاں کی ایمان بیگانی چیزوں تے ہر قدم سمل کے چاہ بندیاں کال اللہ غتالا یا ایوغا اللہ زینہ آمنتا کل آغا حق کا دکاتی ہی وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَعَنْ تُمْ مُسْلِمُونَ اے بندیاں میرا اللہ فرماندہ پیائے درن والا بن جاں ہر جگہ تے درن والا بن جاں ہون بندیاں دے زین اندر ایک گالام دیئے اگر میں ڈار کے گناہ چھاڑ دیاں اگر میں ڈار کے روزی حرام دی چھاڑ دیاں اگر میں ڈار کے سودھ چھاڑ دیاں میرے بچے آمدہ گزاراں نہیں جے گندہ میرے بالاں دی رو دی پوری نہیں جے گندی مولی صاحب اگر میں گناہ چھاڑ دیاں سودھ لینا چھاڑ دیاں حرام کھانا چھاڑ دیاں تے پھر میرے کل گڑیاں کتوں آن گیاں مولی صاحب پھر میرے کل جڑانا پیسہ کتوں آئے گا مولی صاحب مُڑ میں امیر کی میں غوماں گاں آس ہون میں نسخہ داس دینا ازمانا تیرا کام میں امیریاں دینا رب رحمان دا کام میں اللہ مالک کے کائنات نے فرمایا وَمَئِتَكِ اللَّا غَا يَجْعَ اللَّهُمَ خَرَجَا وَا يَعْزُقُهُ مِنْ غَيْسُ لَا يَخْتَسِبَ بندیاں گناہ چڑھنا تیرا کام میں میرا مالک فرماں دائے تیلو رزق دینا میں رب رحمان دا کام میں گناہ چڑھنا تیرا کام میں روزیاں عطا کرنا میں اللہ سونے دا کام میں آہ میں تیرے سامنے مِسَار رکھا تے گال مُقاواں امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبیب دا ایک یارے جندہ نام عدرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال بڑی توجہنا سننن والی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبین البڑا پیار کرنن والا میرے نبین البڑیاں محبتاں کرنن والا اللہ دے نبیب دا سچا آشب سچا محبتار سجیاں محبتاں سجے دعوے کرنن والا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کردینے اسی چالدین دے رتے بیندر اکثر حضرت عمر اتر جایا کردے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری تو اتر کے ایک جگہ تے بہکے موڑ سواری تے سواروں کے اگے چال پہندے ہسی کہندے یار عبداللہ کیڑیاں گلہ کرنے کام بھی کوئی نہیں اہمیں بہکے گیٹ اور پیوجہ کیے حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کردے میں امام میں کائنات دے نال جارے آسا اللہ دے نبید نال توردہ جا ایک دفعہ امام میں کائنات ہوئی اس جگہ تے رام فرمایا سی میں تھکیاں نہیں سا میں ویسے ہی بہکے اگے توڑ پہاں میں ویسے ہی بہکے اگے چال پہاں تاکہ جان دیا جان دیا سوڑے نبیدی سنت پوری ہو جائے تاکہ جان دیا جان دیا امام میں کائنات دی سنت جڑانہ آدھا ہو جائے آج سوڑے آدھ رتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اینج کر کے نکلے میں مدینہ پاک دے اندرو بخاری پاک دی روایتیں اللہ دے نبید دیار حضرت عبداللہ چال دا جان رہے ایک سہرہ آبالی زمین آگئی ہے ایک کھلی جگہ آگئی ہے ویکھے آئے دوستہ یارہ نال ٹال دیا چل دیا دسترخان لا چڑی ہے ایک غلام غلام حضرت عبدالرافے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نال لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دا دسترخان لا گیا ہے سامنے دے کے ایک بندہ مکریاں چراندہ فرد ہے ایک بندے کھل مکریاں دا آئیانے گرمی دے دین تے ہیوی عرب دی گرمی ہیوی رمضان کوئی نہیں تے نفلی روزے نہیں نفلی روزے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نے آنکھیاں فرمایا جا عبدالرافے بھلا کے لیا اس بندے نو ساد کے لیا اپنے نال بے کے روٹی کھا لوے اپنے نال بے کے کھانا کھا لوے حضرت عبدالرافے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گینے جا کر کے اس بندے نو بھلایا وہ کہیں دے میں کھانا نہیں کھانا کیوں یار تو کھانا کیوں نہیں کھانا کہیں دے یار میں روزہ رکھیا ہویا ہے میں روزے دی حالت اندرہ میں کھانا نہیں کھا سکتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خیران ہو گینے بکریاں چراندہ فرد ہے بکریاں دا ایر لئی فرد ہے تے کھانے دی داوت قبول نہیں کردہ ہے گرمی دے دین ہے فرضی روزے کوئی نہیں رمضان بھی نہیں ہے کہیں دا میں روزہ رکھیا ہے اینی گرمی ہے اللہ دا بندہ کی میں دیاں گلہ کردہ پہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یارے سب ہم دینوں چیک تا کریے واقعے یہ دے ایمان والا ہے یا میں نوی سلام دا پہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یارے جکر چل بسا دینا لکھانا نہ کھا ای تو ایک بکری سا نو دے چھاڑ ایک بکری دا بچہ دے دے پیسے لیلے بکری دے چھاڑ پیسے لیلے تے کار چلا جا تینو سی گوشت بنا کے گوشت بھی دے دیاں گے تیو بندہ کہیں دا نہیں جی میں بکری نہیں دے سکدہ بکری کیوں نہیں دے سکدہ کہیں دا جی میں غلامہ تے میں بکری کی میں دے دیاں اے تے میرے مالک دیاں بکریانے اے تے میرے مالکیں دے تے قادر دیلتے میں نہیں دے سکدہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا تیرے مالک کےناں گھنٹی کار لینے تیرے مالک کےناں ویخ لینے یارے ایک بکری دے دے تے پیسے لیلے اگر وہ پوچھ بھی لوے انہوں کمی کو پہاڑا اندر رول گئی ہے یا پیڑیا کھا گیا ہے انہوں ایک بکری پر تینوں کی کہلے اے جو کار ایک بکری دے چھڑ تے بکری میرے نا پیسے لیلے تے گوشت بھی لیلے کہیں دا نہیں 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 اللہ دیا بندیاں میں بکری نہیں دے سکدہ انہیں کیا تیرا مالک کےناں ویدہ پہ آئے انہیں جڑا جواب دیتا ہے آج دی تقریر نچوڑ لے کے لہے جاں نوٹ کر کے لہے جاں کال کلیاں بزاران دے اندر جڑا کوئی پھوچھے رات آلے چل سے چکی سبک لے آئے انہوں دسی ایک کو گل یاد کر کے آیا ماں ایک کو گل نوٹ کر کے آیا ماں اس بندے دی گل اللہ دی قسمیں اگر میرے تیرے دل اندر آ جائے اگر میرے تیرے دل اندر ایک آلی بیٹھ جائے تے کافی ہے بکریان دا چروہاں کئندہ ہیں یار سے آنا میانا بندہ ہیں میرا مالک نہیں ویندہ تے کی ہویا ہے میرے مالک دا مالک تے ویندہ پہ آئے میرا مالک نہیں ویندہ تے کی ہویا میرے مالک دا مالک تے وے خریائے عربی دی اندر انہیں الفاظ بولے این اللہ این اللہ این اللہ اللہ کی تے وے اللہ کی تے وے یار جدو گانے سنائے کاش تیرے دل اندر بھی یہ گال آ جائے میرا اللہ میں ویندہ پہ آئے میرا ماں باپ نہیں ویندہ تے کی ہویا میرا رب تے مینو ویندہ ہی پہ آئے جدو برایاں کرنے سوچ لیا کر دنیا والے نہیں ویندہ تے کی ہویا میرا اللہ تے مینو ویندہ ہی پہ آئے میرا مالک تے وے خریائے یار سونے آ کدھے وے خریائے آ خبران چال دیا ہونا خبر چال دیا ہوئے فلاں جگہ تے چوری ہوئی ہے تے سی سی ٹی وی فوٹیج لے لے گئے سی سی ٹی وی کیمریاں نے سارا کو جھ ریکارڈ کر لیا ہے ہارشہ بیغ لئیے کدھے تیرے دین امدر بھی خیال آئے کالک کی احمد والے دین میرے اللہ نے اگر وڈیاں سکری نہ لگا کے میرے یا تیرے یا ویڈیو چلا چڑیاں او تھے تیرا میرا ماں باپ بھی ہوئے گا او تھے میرا تیرا پہن بائی بھی ہوئے گا او تھے میرے تیرے رشتے دار بھی گھوڑ گے تے میرے مالک دیا چڑی کیمرے میرے یا تیرے یا ویڈیو بنام دے پہنے یار سونیاں اگر گناہ دیا ویڈیو او تھے چال گیاں کیڑا موں لے کے او تھے کھڑا ہوئے گا اگر گناہ دیا ویڈیو وڈی سکرین تے ساری دنیا دے سامنے میرے مالک چلا چڑیاں تے یار سونیاں او تھے کمیں ایک تیرا میرا کھڑا ہونا ہوئے گا کمیں مہینو تیرے جلتاں ملن گیاں کدے سوچیاں دے سیچی ٹی وی کیمرے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے گناہ نہیں کر دا چوری نہیں کر دا کیوں مہینو کیمرے دیا خویدی پہئے تے جلے وڈے کیمرے لگے نے دنیا آلیا کلو ڈرنائے تے راب کلو کوئی نہیں دے ڈر دے اوہ دنیا دیا لوگا کلو ڈر دے اللہ دی قسمیں یار سونیاں کدے زندگی دے اندرے سوچیاں کر ندرہ دڑایا کر اس دنیا دے چنگیاں بھی لنگ جانی مندیاں بھی لنگ جانی نمازی بانکے بھی لنگ جانی بے نمازی بانکے بھی لنگ جانی سود کھاندیاں لنگ جانی نئی کھاندیاں لنگ جانی حلال کھاندیاں بھی لنگ جانی حرام کھاندیاں بھی لنگ جانی کدے تیرے زندگی اندرے خیال آیا ہے میں اس دنیا دے سدگی گدار رہا حرام کھاندیاں گدار رہا بے نمازی بانکے گدار رہا گنامت اندر گزار رہا کال قیامت والے دن میرے مالک نے اونی دیر تک تنو چھڑنا نہیں جنی دیر تک اینہ سوالہ دا تو جواب نہ دیتا میرے مالک پچھنے میں جوانی دیتی تاس کتھے کال کے آئے میں تنو عمر دیتی تاس کتھے لاکے آئے میں تنو پیسے دیتے تاس کتھے لاکے آئے او یار سونیا اگر اینہ سوالہ دا جواب نہ آیا جو میرے مالک نے پھڑ کے جہنم دا بالن بڑا چھڑنا ہے اگر نمازی بڑھ کے زدگی گداری کھل کے آمدہ دن ہوئے گا امام کائنات دے مل کے جنت اندر چلا جائے گا امام کائنات نال مل کے جنت اندر چلا جائے گا کدھے سوچ لیا کر دنیا دے سی سی ٹی وی کیمریاں تو ڈر نائے چوری نہیں ہونی کیونکہ تھے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے نے اے تھے گناہ نہیں کرنا کیونکہ تنو کیمرے دیا خویخ رہیے میں بار گناہ نہیں کرنا میں نو دنیا دے لوگ ویندے پھینے اندر کمرے چھو گناہ کرنا ہے میرا رب رحمان تینو ویندہ پیا ہوندہ ہے اندر کمرے چھو گناہ کرنا ہے اوہ ویندہ پیا ہوندہ ہے جنہ تنو ہاتھ آتا کی تینے اوہ ویندہ پیا ہوندہ ہے جڑا تنو روٹیاں عطا کر دے اوہ ویندہ پیا ہوندہ ہے جنا تنو جسم عطا کی تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی آنہوز بندے نو کہیں دینے یار پیسے لیلے تے بکری دے چھڑ کہیں دے نہیں نہیں میں بکری نہیں دینی یار تو بکری کیوں نہیں دینی تے نو پیسے دینے آن تیرا کرا مالک ویندہ پی آئے کہیں دے نہیں جی میرا مالک نہیں ویندہ لیکن میرے مالک دا مالک تے وی اخری آئے جنا سارے آن دا مالکے ہو تے ویندہ پی آئے او اگ اللہ کر دا ٹور پی آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی آنہوز بندے دینے گال لگ گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر واپس چھڑے جا رہنے نال بول دے جا رہنے این اللہ این اللہ این اللہ اللہ کی تے وے اللہ کی تے وے اللہ کی تے وے او یار سونیاں واپس مدینہ پاکا گینے گال مختصر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ آنہوز بندے دینے گال مختصر بکریاں خریدیاں نے اس بندے نوی ازاد کروایا ہے شام دا تہے میں بندہ واپس آیا حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے نے وے کر کے آرانو جامدہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے پریشان نہ ہو میں بکری نہیں لینی جا جا میں نو تیری گال بڑی چنگی لگی ہے میں تے نوی ازاد کر چھڑے ہے آئی تو بات تو غلام نہیں ہے او یار کدے راب دے نہ تے گھر کے ویختے سہینا میرا اللہ تیرے دگنیاں روزیاں عطا کرے گا کدے حرام چھڑ کے ویختے سہی میرا اللہ تیرے دگنیاں روزیاں عطا کرے گا کدے نماز دے ٹیم دکان بند کر کے ویختے سہی میرا اللہ تیرے روزیاں چھ برگتاں پا چھڑے گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ گتالہ انہو نے فرمایا یار سونے آئی اللہ جا آج تو بات تو ازادے ہو کہیں دا جی حضرت جی میں انہو جڑا نا آب بکریاں تیو انہو دے آن دے ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہیں نہیں جا آج تو بات تو ہی ازادے تو راب دے دا تو دار کے ایک بکری دا سودا نہیں کیتا اللہ نے تو انہو ساریاں بکریاں دا مالک بنا چھڑے آئے ایک بکری دا سودا نہیں کیتا اللہ سونے نے پورے ایردہ مالک بنا تو کدھے مالک دے دار کے ویخ خدا دی قسمی میرا اللہ رنگل آشدے گا ساڑھی بدبختی اے ہے اسین اونا دیاں گلہ منن لگ پہ جڑے ساڑھے دشمن سن شلواراں سونے نبی نے فروایا سی مردانیاں اچھیاں اور تے بی بیاں دیاں تھلے ہو تے ہونے ویکھیا جے کی رواد چالدہ پہ کدھے گئے ہو شہر اندر بی بیاں دیاں ادیاں دیاں پندلیاں نگیاں نے تے مردانیاں شلواراں گٹیاں تو تھلے سونے نبی دی گال دی مخالفت انہاں انگریزان دی گال پانے دی تاں یسی مار کھانے آ پتہ کوئی نہیں کدھو ٹور جانے ہیں کتھے مک جانے ہیں اس دنیا تے مسافر آئے ہیں تے مسافر بان کے زندگی گدار راب دی سو اللہ سونا تنو دنیا تنویرانگل آشدے گئی آخرت اندر بھی میرا مالک تنویستہ دے گا ایک مسافر تھا کچھ دے تہرا یا غاں اپنی مندل کو آخر روانہ ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر تہرا یا غاں اپنی مندل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی گھم غصو سگھوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آغا کل تک جو تھا رون کے زندگی آج شہر خموشان کی زینت بڑا آغا کل تک جو تھا رون کے زندگی آج شہر خموشان کی زینت بڑا جو جیتے جینا خفا ہوا وہ خفا ہو کے یوں ہی دنیا سے چل دیا ایک مسافر تھا کچھ دیر تہرا یا غاں اپنی مندل کو آخر روانہ ہوا آخر دعوانہ ان الحمدللہ